چل درود شریف پڑھنے سے تیرے ظاہری گناہ ماف ہو گئے، وہ جو تیرے باطنی گناہ ہیں گناہیں کبیرہ ہیں جیسے بغض ہے، حسد ہے، تکبر ہے، شہبت ہے، یہ تو تیرے دل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو درود شریف پڑھنے سے نہیں جائیں گے۔ کیا کوئی آیتیں پڑھنے سے یا درود شریف بیس پچیس ہزار پڑھنے سے خلب جاری ہو جاتا ہے؟ نہیں، اللہ کا قانون ہے نا کہ جو اللہ کا اذن لے کے آئے گا وہ آپ کے قلب کو بیدار کرے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر بیس پچیس ہزار درود پڑھنے سے ہو جاتا تو لوگ بیس بیس سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں جب ان کا پچیس ہزار مکمل ہو گیا ہوتا تو قلب جاری ہو گیا ہوتا، کس کا ہوا؟ جو آدمی عام انسان جو ہوتا ہے جب وہ درود و سلام پڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو یہ درود و سلام فرشتے حضور تک پہنچاتے ہیں، لیکن جب تو ذاکرِ قلبی بن جاتا ہے تو تیرا درود ڈائریکٹ حضور کے پاس جاتا ہے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم جی شاہ نورانی گئے تھے، نائنٹین ایٹی سکس میں شاید، ندیم بھائی بھی ساتھ تھے، تو ایک چبوترہ سا تھا لاہوت لا مکان کے جو پہاڑ تھے ادھر ادھر، ایک چبوترہ سا بنا ہوا تھا بانس کے اوپر چٹائی ڈالی ہوئی تھی، چھوٹی سی ایک مسجد بنی ہوئی تھی وہاں پر مغرب کے بعد علاو نہیں ہے کسی کو جانا، جنات مار دیتے ہیں بندے کو، لیکن ہم لوگ چلے گئے، ندیم بھائی نے کہا نہیں ہم جائیں گی، تو ہم چلے گئے ان کے ساتھ، اب وہ میں لیٹا ہوا تھا اور نات پڑھ رہا تھا، تو ندیم بھائی نے مجھے کہا کہ تم ذاکرِ قلبی ہو، میں نے کہا ہاں الحمدللہ میں ذاکرِ قلبی ہوں، کہنے آج چھا پھر ٹھیک ہے، پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جو ذاکرِ قلبی ہے اس کا درود حضور پاہ خود س اور جو عام آدمی ہوتا ہے اس کا ملائکہ پہنچاتے ہیں، جن کا کوئی پیر نہ ہو وہ روزانہ درود شریف پڑھتا رہے، ہاں درود شریف پڑھتا رہے اس کا ثواب اور رحمت ملتی رہے گی، لیکن رحمت ملتی ہے، ہدایت نہیں ملتی درود شریف سے، آپ کروڑ دفع پڑھ لیں، ہدایت تو وہی طریقہ ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں رکھا ہے، آپ ادھر ادھر لگ رہے ہیں، یہ آیت پڑھ لوں، یہ درود شریف پڑھ لوں، اب پہلے وہ تو جو قرآن نے کہا ہے، اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامُ، یہ قرآن نے نہیں کہا کہ مسلمان بننے کے لئے درود پڑھ لے ساری، قلب کو منور کرنا ہے، قلب کو روشن کرنا ہے، درود شریف بعد میں سونے پہ سواگا ہے سرکار کا فرمان ہے کہ جب تک تو شریعت میں ہے تو افضل ترین عبادت درود شریف ہے، لیکن جب تو تریخت میں داخل ہو گیا، ذاکرِ قلبی بن گیا تو پھر افضل ترین عبادت ذکرِ قلب ہے اور درود شریف اس کا وسیلہ ہے پھر درود شریف دوسرے نمبر پر آ گیا، تو جو ذاکرِ قلبی نہیں ہے اس کے لئے درود شریف جو ہے افضل ترین عبادت ہے لیکن بات ہم کر رہے ہیں ہدایت کی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی تو شریعت میں ہے وہی تیری منزل ہے ہم صاحبِ ایمان ہونے کی بات کر رہے ہیں تو صاحبِ ایمان ہونے کے لئے درود شریف سے آگے بھی پڑھنا پڑے گا نا آپ کو ذکرِ قلب کی طرف جانا ہوگا کہ دل میں اللہ اللہ ہو زبان پر اللہ کے رسول کا نام ہو یہ بہتر ہے لیکن دل آپ کا غافل ہو زبان پر یہ ہے حضور کا نام بس ہو گئی رحمت تھوڑی بہت بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ ایک درود پڑھو دس رحمتیں ہوتی ہیں بہت رحمت ہو گئی ہوگی اب تو ابے تو دو ہزار گناہ کرتا ہے دس رحمت پر خوش ہو رہا ہے گناہ تیرے دو ہزار ہیں اور رحمتیں پڑھی ہیں دس تو ایک ہزار نو سو نوے گناہ کہاں جائیں گے اچھا اب رحمت سے مراد کیا ہے رحمت سے مراد ہے گناہوں کی معافی رحمت سے مراد چل درود شریف پڑھنے سے تیرے ظاہری گناہ معاف ہو گئے وہ جو تیرے باطنی گناہ ہیں گناہیں کبیرہ ہیں جیسے بغض ہے حسد ہے تکبر ہے شہبت ہے یہ تو تیرے دل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو درود شریف پڑھنے سے نہیں جائیں گے یہ تو اسی وقت جائیں گے جب تیرا قلب روشن اور منور ہوگا جب قلب روشن اور منور ہوگا مرشد پاک صاف کر دے گا پھر اللہ کا نام اس میں چلا جائے گا تکبر پھر بھی آئے گا لیکن وہ دل میں اللہ ہوا ہو رہی ہے وہ اس کو باہر پھینکتی رہے گی حسد آیا اللہ انہیں باہر پھینک دیا تکبر آیا اللہ انہیں باہر پھینک دیا اس طرح تیرا سینہ اس وقت محفوظ ہوگا وہ تیرے دل میں نور ہی نہیں ہوا درود شریف بھی چلتا رہا تکبر بغض انہات بھی چلتا رہا جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا وہ درود شریف نہیں پڑھتے تھے ہاں جی پڑھتے تھے نا تو گمراہی سے تو نہیں بچایا ہے نا صرف وہ بچے جن کے دلوں میں نور آ گیا تھا جن کے دل میں ایمان تھا جن کے دلوں میں نور نہیں تھا تو سارے شمرلین بن گئے درود شریف روزانہ پڑھتا رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پیر بن جاتے ہیں نہیں یہ ایسی بات ہے اگر حضور خود بخود لوگوں کے پیر بن جائیں تو پھر ولیوں کے کیا ضرورت ہے درود شریف پڑھ لو حضور پیر بن جائیں گے یہ غلط بات ہے جھوٹی بات ہے اگر درود شریف پڑھنے سے حضور پاک خود بخود تمہارے پیر بن جاتے تو تم تہتر فرقے کیوں بنتے ان تمام فرقوں میں کوئی ایسا فرقہ ہے جو درود نہ پڑھتا ہو دیوبندی بھی پڑھتا ہے درود وہہبی بھی درود پڑھتا ہے یہ نہیں ہے کہ صرف بریلوی انہیں تو ریاکاری کی ہے نا سب کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں السلام علیہ وسلم یہ دعوت اسلامی کے بننے سے پہلے کراچی میں ایک بندہ تھا میمن اس کا کام یہ تھا کہ وہ بڑے بڑے بل بورڈز لگاتا اس پہ لکھتا الصلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ پوری کراچی میں لگا دی پوری کراچی میں لگا دی اس سے جو ہے کسی نے پوچھا انٹرویو کرنے والی تم نے کیا کیا کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ حضور پہ درود بھیجنا چاہیے اس لئے میں نے یہ لگایا کیوں نہیں پتہ ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے نا اور مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے جو سچی بات بول دیتا ہے آدمی اس کو کہتے ہیں کہ یہ غصاق ہو گیا ہے دیکھو درود کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے وہ درود کے بارے میں وہ ہی کہوں گا نا جو اللہ نے کہا ہے درود شریف پڑھنے سے ایمان حاصل نہیں ہوتا ہے ایمان حاصل ہوتا ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ آپ کے قلب کے اندر اترے تب آپ مومن بنیں گے قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا عراب نے کہا مومن ہے قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا اسْلَمْنَا تو مومن نہیں ہو اسلام لیکن مسلمان ہوئے ہو وَلَمَّا يَدْخُلُوا لِعِمَان فِي قُلُوبِكُمْ ایمان جب تک تمہارے دل میں داخل نہیں ہوگا تو مومن نہیں بن سکتے اب تم اگر کہو کہ میں درود شریف روزانہ بیس پچیس ہزار پڑھتا رہوں خود ہی قلب جاری ہو جائے گا خود ہی حضور پاک میرے پیر ہو جائیں گے یہ تو تمہاری سوچ ہے حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھے درود شریف کا خب تھا خب تھا حضور کا نام آئے تو درود پڑھو اچھا اب مصیبت کیا پاکستان میں کہ ہر گاڑی کے اوپر یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے قطبے لگے ہوئے ہیں یا محمد کے مسجد جہاں وہاں لگے ہوئے ہیں اب تو میں تو دھونڈتا ہی رہتا تھا وہ سامنے لکھا ہوا ہے گاڑیاں گن رہا ہوں ادھر بھی یا محمد لکھا تھا اللہ حمد صلی اللہ، اور پھر مجھے یہ کہ درودِ ابراہیمی سب سے افضل ہے تو سارا دن اسی میں لگ جاتا جہاں حضور کا نام نظر ہے اور نظر آتا رہتا تھا تو ہر جگہ نظر آتا تھا پھر میں یوں تھوڑی دیر کے لئے سوچتا ہے یہ سامنے لکھا جا رہا میں ادھر مو کر لیتا ہوں خدا کی خسم لیکن پھر مجھے اندر سے ملامت ہوتی کہ نہیں تو محروم ہونا چاہتا ہے دیکھ تو پھر میں دیکھتا تھا حضور کا نام کہاں لکھا ہے کچھ رکشے ایسے بھی ہوتے ہیں جس پہ نہیں لکھا ہوتا ہے میں سوچتا تھا اب تو نہیں پڑھنا ہے تو اندر سے آتی تھے نہیں لکھا ہے تو کیا ہے پھر بھی پڑھ لے تو اسی میں گزر جاتا درودِ 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 ہر وقت درود اچھا اب میں سرکار سے جس دن ملا مل لیا ذکر چل گیا کنی دیر بعد چلا ذکر لے کے سرکار کی بارگاہ سے جب فارغ ہوئے ہیں تو آستانی سے میں اپنے گھر جا رہا تو وہاں سے زیادہ دور نہیں یہ تھا ہمارا گھر تو راستے میں پان کی دکان تھی ہوہا سے میں نے پان لیا پان موہوں میں ڈالا اور میں مہیا مہیا اپنے گھر چلا گیا راستے میں کیا ہوا اللہ کی آوازیں آئیں اچھا میرے مаются میں پان میں حیران کہ میرے ماؤ میں تو پان ہے اللہ کیسے ہو رہا وہ دیکھا تو یہاں سے آوازیں آئیں باقایدہ آوازیں آئیں اللہ 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 دوسرے دن کیا ہوا یا اللہ یا رسول اللہ میں احرام سے بیٹھا ہوں اچانک مجھے جھٹکا لگا کے یار سامنے حضورﷺ کا نام لکھا ہوا میں نے درود ہی نہیں پڑھا بھول یعنی زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ذکر چلنے کے بعد تو جیسے ہی مجھے یہ خیال آیا کہ یار میں نے درود ہی نہیں پڑھا سرکار کی ذات گواہ ہے کہ مجھے قلب سے درود شریف کی آواز آئی کہ اب میرا قلب درود شریف پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سرکار کی ذات گواہ ہے جیسے ہی مجھے یہ خیال آیا کہ یار راستو میں نے حضورﷺ کا نام دیکھ کر درود نہیں پڑھا فوراً میرا دھیان دل کے سینے کی طرف گیا تو وہ درود ابراہیم پڑھا اللہم صلی اللہ علیہ محمد، پورا درود ایک وقت آئے گا کہ آپ کا جو قلب ہے یہ درود بھی پڑھے گا، قرآن بھی پڑھے گا سب کچھ کرے گا